بسم اللہ الرحمن الرحیم درود السلام محمد وعالی محمد بھر دوستو آج ہم جہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ ہے تف ٹائل کی فیکٹری اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ تف ٹائل کی فیکٹری میں کس طرح کام کیا جاتا ہے اور یہ کتنے لاغت سے آپ لگا سکتے ہیں تف ٹائل کی فیکٹری اور یہ بہت ہی پروفٹ والا کام ہے ہم آپ کو جو دکھانے والے ہیں دوستو یہ اب اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر ہر گلیوں کے اندر تف ٹائل لگ رہی ہے تو اس لیے یہ کام بہت اروج پہ جانے والا ہے تو ہم آپ کو یہ کام کی مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک بھی کر دیں ہماری ویڈیو کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نئی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو دوستو ہم آپ کو جو ہے نا اس ٹائم جو فیکٹری دکھا رہے ہیں اس کی مکمل فیکٹری دکھائیں گے کس طرح بنتی ہے کس طرح لیبر کام کرتی ہے مکمل ڈیٹیل بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیں دوستو اس فیکٹری کو لگانے کے لیے کم سے کم جو رکبہ درکار ہے وہ ہے چھے کنال مطلب کہ آپ کے پاس ایک سو بیس مرلے زمین ہونی چاہیے اپنی یہ رینٹ کی دوستو ٹائل بنانے کے لیے جو میٹریل درکار ہوتے ہیں اس میں بجری زیرو سائز کی آپ نے اچھی خاصی مقدار میں منگوا لینی ہے دوستو ریت بھی اچھی خاصی مقدار میں آپ نے منگوا لینی ہے ریت بجری اور سیمٹ ان چیزوں سے ہی بنتی ہے ٹائل دوستو دوستو ٹاف ٹائل کی فیکٹری کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنا نہیں پڑے گا ہم مکمل انفرمیشن دیں گے دوستو یہ ان کی مکسر مشین ہے جو ایک موٹر کی مدد سے چل رہی ہے اور آپ کو چلتا ہوا بھی دکھاتے ہیں اس کے اندر کس طرح میٹریل یوز ہوتے ہیں اور مکس ہوتے ہیں دوستو مکسر مشین کے اندر سخت مال تیار کر لیا جاتا ہے نرم ہوگا تو ٹائل اچھی نہیں بنے گی دوستو یہ مکسر مشین کا دوسرا حصہ ہے جہاں سے مال پھر اندر آتا ہے پیچھے سے بنتا ہے یہ لیبر یہاں سے اٹھا کر سانچوں کے اندر ڈال دیتی ہے سانچوں کو سیدھا کیا جاتا ہے سیدھا کرنے کے بعد یہاں پر ایکسٹر مال نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر خوشک مال ڈالا جاتا ہے یہ دوستو خوشک مال اٹھا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو وہ دوسرا بندہ ایکسٹر مال کو نکال رہا ہے سانچوں کے سے یہ اوپر سے خوشک مال ڈالے گا اور اس کے بعد نیچے سے مشین ویبریشن کرتی ہے جو تین ہزار سے لے کر پن تالیس سو آر پی ام تک چلائی جاتی ہے اور ٹائل کو اچھی طرح سے مضبوط کیا جاتا ہے دوستو ایک پھٹے کے اندر پندرہ اٹھیں انہوں نے بنانی ہے اب یہ دوسرا پھٹا لگا رہا ہے ایک پھٹا کے اوپر مال بن کے تیار ہو گیا یہ اب دوبارہ وہیں پروسس کیا جائے گا جو پروسس انہوں نے پہلے کیا تھا یہ مزدوری کے جو لیتے ہیں دوستو پندرہ روپے لیتے ہیں پندرہ ٹائل بنانے کے مطلب ایک پھٹے کی بنانے کے پندرہ روپے لیتے ہیں اس کے اوپر پندرہ ٹائلیں ہوتی ہیں دوستو مطلب ایک روپے کی ایک ٹائل بنائی جاتی ہے دوستو اس مشین کے اوپر جو جیک لگے ہوئے ہیں ان مشین ان کے جیکس کی کچھ بات کر لیتے ہیں اوپر جو جیک لگے ہوئے ہیں وہ اسی ایم ایم پسٹن کے ہیں ہیڈرالک جیکس جو دوستو چودہ پلنجری ہے اور اس کے اندر کوئی بھی مبلیل ڈالا جا سکتا ہے دوستو اس ہیڈرالک جیکس کے اندر جو ٹینکی بنی ہوئی ہے مبلیل کے لیے اس کے اندر پچاس لٹر مبلیل آتا ہے دوستو اس ٹائلز کے پروسس کو نیچے سے دکھاتا ہوں میں آپ کو نیچے سے ویبریشن ہوتی ہے اوپر سے جیکس سے پریس کیا جاتا ہے دیکھئے دوستو جب یہ مشین ویبریشن کرتی ہے تو ویبریشن سے آواز بھی چینج جاتی ہے یہ اس موٹر کی مدد سے ویبریشن کرتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو پچھلے ویڈیو کی کلپ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگئے ویبریشن اور جیکس کی مدد سے ٹائل کی اس طرح پریس ہوتی ہے دوستو ٹائل جتنا زیادہ پریس ہوگی اتنا زیادہ مضبوط ہوگی اور گورنمنٹ اس کو اتنا ہی ایکسیپٹ کرے گی دوستو نیچے سانچے کے اوپر جو فرما بنا ہوا ہے اس فرما کے اوپر برش سے صفائی کر دی جاتی ہے ہر بار تاکہ ٹائل میں کوئی درار وغیرہ پیدا نہ ہو دوستو آگے میں آپ کو اپنا پلانٹ کا پورا خرچہ بھی بتاؤں گا کتنے کا یہ پلانٹ لگتا ہے اور یہ مشین آپ کو کتنے کی ملے گی آخر میں میں یہ بھی بتا دوں گا تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو اس سارے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے مزدور اپنی مزدوری لیتے ہیں ایک روپے فی ٹائل کے مطلب پھٹے کے اوپر پندرہ ٹائلیں ہوتی ہیں اور پندرہ روپے لی جاتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتایا اگر اس میں سے کوئی اینٹ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو وہ مالک کے گچی میں پڑ جاتی ہے مطلب مالک اس کے پیسے بھی پے کرتا ہے اس سارے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے اپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اپریٹر ہے جو جیکس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور ویبریشن مشین کو بھی اس نے کنٹرول کر رکھا ہے دوستو اس پورے سیٹ اپ کے اندر چار موٹریں کام کر رہی ہیں مطلب ٹاف ٹائل کی فیکٹری کے اندر چار موٹریں کام کر رہی ہیں ایک موٹر ہے ایک ہارس پاور کی اور بقایہ تین موٹر ہیں سڑھ ساتھ ہارس پاور کی دوستو اس مشین کے اندر ایک سانچہ ہوتا ہے یہ جو اوپر نیچے ہو رہا ہے اسے سانچہ کہا جاتا ہے اس سانچے کو آپ چین کر کے ہر قسم کی چیز بنا سکتے ہیں مطلب جیسے آپ ٹائل بنانا چاہیں جیسے آپ جو کچھ بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو جو چیزیں تیار ہوتی ہیں ان میں ہیں کرپ سٹون جو روڈوں کے کناروں پر لگاوا ہوتے ہیں بلاکس کی صورت میں اور مکانوں کے لئے اینٹس بھی تیار کی جاتی ہیں اس کے اندر اور بٹھی والی اینٹس سپیشل جو ہوتی ہے وہ بھی تیار کی جاتی ہے فوٹ بائی فوٹ کی ٹائلز بھی تیار کی جاتی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ جو ٹاف ٹائل آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسم کی ٹائلز بنائی جاتی ہیں جن میں پچاس ایم ایم کی ساٹھ ایم ایم کی اور اسی ایم ایم کی ٹائلز بنائی جاتی ہیں دوستو اس ٹائلز کی فیکٹری کے پروفٹ کی بات کی جائے تو ان کا پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت پروفٹ ہوتا ہے اگر آپ یہ قوم کریں گے تو آپ کو بھی بزا آئے گا دوستو دوستو یہ 42 روپے فٹ کے حساب سے اس ٹائم سیل ہو رہی ہے جو ٹائلیں اس ٹائم فیکٹری کے اندر تیار ہو رہی ہیں سڑھے چار ٹائلیں آتی ہیں ایک فٹ کے اندر اور ان کا ایک ٹائل بنانے کے اوپر جو خرچہ آ جاتا ہے وہ سڑھے چار روپے سے پانچ روپے آتا ہے ٹوٹل خرچے ملا کر اور یہ آگے نو روپے تین تیس پیسے کی سیل کر رہے ہیں اس ٹائم دوستو اس فیکٹری مالک نے پورا پلانٹ اپنا جنیٹر کے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ جنیٹر کی مدد سے چل رہا ہے پورا پلانٹ اور اس کے پاس جو اس ٹائم جنیٹر پڑا ہے وہ 65 کلو وارٹ کا ہے مطلب 65 کلو وارٹ کا دوستو فیکٹری کے اندر اس طرح کے گھٹکوں کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے گھٹکوں کس لئے ضرورت پڑتی ہے یہ دکھاتا ہوں آپ کو اور اس طرح کے پھٹوں کی بھی بہت سارا ضرورت پڑتی ہے آپ کو فٹوں کی بھی یہ جب اٹھا کے لاتے ہیں پھر یہ اس طرح گھٹکے لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اور دوسرا فٹا بھی رکھا جائے تاکہ ٹائلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے دوستو یہ بزنس بہت ہی کمال کا بزنس ہے اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجئے یہ بزنس سٹارٹ کر دیجئے دوستو بہت ہی پروفٹ والا بزنس ہے اس کے اندر آپ کا پیسہ بہت جلد ڈبل ہو سکتا ہے دوستو یہ بزنس آپ کا اپنا بھی ہوگا دوستو دوستو اگر اس مشین کی بات کیجئے یہ مشین کتنے کی آتی ہے اور آپ کو یہ کہاں سے ملے گی تو میں اس مشین کے جو مطلب بناتی ہیں ان کا نمبر ڈھوڑنے کی کوشش کروں گا اور نیچے کلپشن میں اس کا نمبر بھی ڈال دوں گا میں نیچے مطلب جو یہ مشین بناتے ہیں دوستو یہ مشین آتی ہے پندرہ لاکھ روپے کی دوستو اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں یہ بہت سی ٹائلیں بلاکس تک بنا سکتی ہے یہ مشین اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس مشین کے علاوہ دوستو اور بھی پانچ سے سات لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا ہیڈرالک موبلیلز اور اس کے علاوہ جرنیٹر مختلف خرچے ہو جاتے ہیں دوستو پھٹے لیں گے آپ تو پانچ سے سات لاکھ روپے اور بھی آپ نے خرچہ آپ کا ایڈ کر لیجئے گا دوستو جب یہ مشین بناتی ہے جیکس کا جب پریشر دیتی ہے تو یہ اس قدر پریس ہوئی بھی ہوتی ہے اگر آپ تازی انٹ کے اوپر بھی اپنا وزن رکھیں تو پریس نہیں ہوگی لیکن پھر بھی دوسرے دن دھوپ پہ رکھا جاتا ہے سکایا جاتا ہے پھر اس کے اوپر پانی کی ترائی کی جاتی ہے پھر اسے لوڈ کیا جاتا ہے گاڑی کے اوپر جو انٹیں لینے آتا ہے لوڈنگ کے پیسے وہیں ادا کرتا ہے جو اس فیکٹری کا مالک ہوتا ہے وہ پیسے ادا نہیں کرتا اور یہ لوڈنگ کے لیتے ہیں ایک روپے فی انٹ کا دوستو اس کے اندر بختلف قسم کی ٹائلز بنای جاتی ہیں یہ ریڈ کلر والی ٹائل ہے یہ مہنگی بنائی جاتی ہے لیکن خرچہ سیم ہوتا ہے یہ بھی ٹائل ہے اس کی اور بھی بہت سی قسم کی بنائی جاتی ہیں دوستو میں نے اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی بتایا ہے بلکل سچ سچ بتایا ہے دوستو جو میں نے انفرمیشن نکٹھی کی تھی آپ تک پہنچا دیئے دوستو میرے چینل کو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا دوستو میں آپ کے کومنٹس کو بڑے گوھر سے پڑھتا ہوں آپ اپنے کومنٹس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو یادہ سے یادہ بہتر بنا سکیں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت ہی اہمیت کا باعث بنتی ہے تو دوستو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا دوستو میں بزنس اور ٹورز کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی